بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل کے ناظرین آپ سب کو آنے والی انتیسویں شب اور چوتھی شب قدر پانچویں شب قدر بہت بہت مبارک ہو اب ہمارے پاس یہ آخری شب قدر بچ گئی آخری تاک رات بچ گئی ہے اور ہم نے جو گزری ہوئی تاک راتوں میں کوشش کی ہے عبادت کی دعاوں کی اللہ تعالی ہماری وہ سب سب دعائیں اور عبادت اور سب کچھ قبول فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین آج کی رات ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کیونکہ یہ شب قدر کی ہمارے پاس ایک رات بچ گئی ہے اب شب قدر ان پانچ راتوں میں سے جو بھی تھی لیکن ہم نے ان راتوں کی فضیلت اور پرکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو آج ہم اس رات کو بھی بھرپور طریقے سے بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ نیک عمال کے ساتھ خاتمہ بخیر کریں سب سے پہلے میں انتیسویں شب کے جو مسنون وضائف اور نمازیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ انتیسویں شب کو چار رکت نماز دو دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام کے سورہ علم نشرہ ستر مرتبہ پڑھیں یہ نماز کام ملے ایمان کے واسطے بہت افضل ہے اور ہمارا جو ایمان ہے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت ایمان کے ساتھ اٹھانا جو لوگ ایمان کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی راہ نجاد ہے تو اس لئے کہ ہمیں ایمان ضرور ضرور ہر وقت مانگنا چاہئے انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا رمضان و مبارکی انتیسویں شب کو دوسرا ہے کہ چار رکت نماز دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں بعد سلام کے درود شریف ایک سو دفع پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے باقشش اور مغفرت عطا کی جائے گی انتیسویں شب کو سات مرتبہ سورہ واقعہ پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی اور رزق کے لئے بہت افضل ہے اس کے پڑھنے سے ہر مسئبت سے نجات حاصل ہوگی اور سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا بھی معمول رکھیں اگر مغرب کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ ملک یہ دونوں پڑھنے کا روزانہ احتمام رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خیر و برکتیں حاصل ہوں گی اب چلتے ہیں جو ہماری شب قطر کی خوبصورت دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے اور جو ہر ایک کو مستند بتائی جاتی ہے تو یہ دعا آج ضرور ضرور بہت زیادہ پڑھنی ہے اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے دیکھیں کہ ایسی دعا اشارت فرمائی نظر مانگا نا زمین مانگی نا دن نا دولت کیا مانگا معافی اصل بات آخرت کا ماملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے وہ اللہ کے ہاں معاف فرمانے سے ہی کام چلے گا اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت ہر لذت اور دولت اور سروت بیکار ہوگی اصل شئے معنی جو ہے وہ معافرت ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کے لئے کھڑا رہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرشاد ہے کہ اس شخص کے لئے بہت جو ہے وہ نقصان ہے جس نے رمضان و مبارک پایا اور آخری اشرب آیا اور تاک راتے پائی اور اس کی معافرت نہ ہو سکی تو یہ ہماری شبے قدر کی اس رات کو جتنی بھی ہو سکتی ہے استغفار کی دعا پڑھیں اور یہ والی دعا لازمی پڑھیں اور ناظرین جو میرے چینل کے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے خصوصی خصوصی دعا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں اور جتنے بھی ویوز آتے ہیں میں اس پہ بھی خوش ہو جاتی ہوں کہ میرا چلے جو کام پہنچانے کا ہے میں پہنچا رہی ہوں اور جو میرے ناظرین اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات کو تمام مشکلات کو دور فرمائے اور تمام حاجات تمام حاجات کی دعاوں کو قبول فرمائے ساتھ میرے آمین سم آمین یا رب العالمین